دو دن تک فکر ریسپونس کے بعد پیٹی ایم آئی پیو تیسرے دن اچھے ریسپونس کے ساتھ بند ہو گیا لیکن ابھی بھی دو ایسے آئی پیو ہیں جن میں پیسہ لگانا آپ کے لیے شاید پیٹی ایم سے بھی زیادہ پروفٹیبل ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں کچھ ڈیٹا کے آدار پر یہی جانیں گے کہ سفائر فوڈ انڈیا لیمیٹیڈ اور لیٹینٹ ویو اینالیٹکس لیمیٹیڈ میں سے کونسا آئی پیو آپ کے لیے زیادہ پروفٹ دینے والا ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ابھی تک بھی آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دبا کر اول کا اپسن سلیکٹ کر لیجے تاکہ آنے والی ویڈیو جا آپ تک پہنچ سکے چلیے پہلے بات کرتے ہیں سفائر فوڈ انڈیا لیمیٹیڈ کی تو اس کا ای پیو نو نومبر کو بھلاتا جس کے سبسکرپشنز کا آج آخری دن ہے اس کی پرائیز بینڈ گیارہ سو بیس روپے سے لے کر گیارہ سو اسی روپے رکھی گئی ہے لوٹ سائز بارہ شیئر کی ہے جس کے لیے اپر پرائیز بینڈ کے حساب سے ایک لوٹ کے لیے آپ کو چودہ ہزار ایک سو ساٹھ روپے کی بیڈ لگانی ہوگی سبسکرپشنز اسٹیٹس دیکھیں تو اس کے فائنل بیڈنگ ڈے یعنی کی آج دوپہر سوہ بارہ بجے تک اس کا اور سبسکرپشنز ہو کر 1.66 گناہ تک ہو گیا ہے جی ایم پی کی بات کریں تو گری مارکیٹ میں اس کا پریمیم 130 روپے سے لے کر 140 روپے دکھ رہا ہے یعنی کی لسٹنگ گین ہونے کے چانسج ہے لیکن اگر آپ نائکہ کی طرح سے ہی یہاں بھی اپنے پیسے کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا موسکل ہے کمپنی کے فنڈامینٹل پر نظر ڈالے تو سال 2019 میں کمپنی نے کل بارہ سو تین دشملک ترے پن کروڑ کا ریوینیو جنریٹ کیا 2020 میں تیرہ سو اکاون دشملک چوہتر کروڑ کا اور 2021 کے فائنینچل ایئر میں ایک ہزار اکیسی دشملک چوبیس کروڑ روپے کا کمپنی نے ریوینیو حاصل کیا پروفٹ کی اگر بات کریں تو 2019 میں کمپنی نے چودہ دشملک سٹھ سٹھ کروڑ کا لو سبوک کیا جبکی 2020 میں ایک سو ستاون دشملک چوپن کروڑ اور 2021 میں بھی 98.46 کروڑ کا لو سبوک کیا یعنی کہ ابھی تک بھی کمپنی لو س میکنگ کمپنی ہے اب لیٹینٹ ویو اینالیٹکس لیمیٹیٹ کے فنڈامینٹل دیکھیں تو کمپنی نے 2019 میں 287 دشملک ترانمہ کروڑ کا ریوینیو حاصل کیا جبکہ 2020 میں 310 دشملک 35 کروڑ کا اور 2021 میں 305 دشملک 87 کروڑ کا ریوینیو جنریٹ کیا پروفٹ کی بات کریں تو کمپنی نے 2019 میں 60 کروڑ روپے 2020 میں 73 کروڑ روپے اور 2021 میں برانم کروڑ روپے کا پروفٹ بک کیا ہے یعنی کمپنی لگاتار اپنا پروفٹ گین کر رہی ہے جی ایم پی کی بات کریں تو گری مارکیٹ میں اس کا پریمیم 230 روپے سے لے کر 240 روپے کا دکھ رہا ہے یعنی کہ لسٹنگ گین ہونے کے پورے پورے چانسے ہیں اور پیسہ ڈبل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے ساتھ ہی چونکہ کمپنی لگاتار اپنا پروفٹ بک کر رہی ہے تو لونگ ٹرم پروفٹ کے بھی چانسے بہت زیادہ دکھ رہے ہیں سو فائنلی دونوں کمپنیوں کے فنڈامینٹل کو دیکھ کر تو لیٹینٹ ویو اینالیٹکس لیمٹیڈ آئی پیو میں پیسہ لگانا زیادہ پروفٹیبل نظر آ رہا ہے لیکن فائنلی ایٹس یور کول کی پیسہ آخر کہاں لگانا ہے کیونکہ آپ خود انالیسز کیجئے اور جب آپ خود انالیسز کریں گے اور اس کے بعد کوئی جو ڈیسیجن لے گے وہی سب سے بیسٹ ڈیسیجن ہوتا ہے کوئی سوال ہے آپ کے جو پوچھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں کور ہو تو ڈیفینیٹلی کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ یہ سارا ڈیٹا جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا وہ کہاں ملے گا اس کے لیے آپ کو انجل ون ایپ پر اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا جہاں پر آپ خود بھی کسی بھی کمپنی اور آئی پیو کا سارا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں اور سیلف اینالیسز کر کے کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ آخر آپ کو پیسہ کہاں لگانا چاہیے اور کہاں نہیں ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے لیڈنگ بروکرز کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشنز میں مل جائیں گے جہاں پر آپ آسانی سے اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں فائنلی ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو دبا کر اول کا اوپشن بھی سلیکٹ کر لیجے تاکہ سب ویڈیو آپ تک پہنچ سکے فیلال کے لیے ٹیک کیر گوڈ بائی